ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کو اپنے نبی کی فرمداد پر لائیں اپنا رکھ صحیح کریں اپنا رکھ صحیح کریں میں بہت محبت سے آپ کو ہاتھ جڑ کر کہتا ہوں اپنا رکھ صحیح کریں صرف جلسے جلوس سے اور ایک بارہ ربیل اول کا جلوس نکال لینے سے میرا نبی خوش نہیں ہوگا اس سے خوش نہیں ہوگا اگر اس کا ثبوت ہو جاتا تو میرا نبی اپنی حیاتی میں کرواتا ابو بقر کے دو سال میں دو ربیل اول آئے نہیں کیا عمر کے بارہ سال میں بارہ ربیل اول آئے نہیں کیا عثمان کی لمبی خلافت میں نہیں کیا علی کے پانس سال میں علی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا چھے سو سال تک کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا چھے سو تیس میں اس کا ثبوت ملتا ہے وہ موسیل کا بادشاہ جو بددیانت تھا مظفر الدین اس کا نام تھا اور اس کو فتوہ بھی دیا تھا ایک بددیانت علم نے ابو دہیہ ابن خطاب تاریخ میں اس کا نام آتا ہے اس کی تاریخ مجہور ہے ابو دہیہ ابن خطاب کس نے فتوہ دیا تھا اس جلوس کا اور مظفر الدین نے نکالا تھا چھے سو چھے سدی تک اس کا ثبوت نہیں ملتا اندک کو کیا ہو گیا اتنے پیسے کسی غریب پر لگائیں گے کسی بچی کے زندگی آباد ہو جائے کسی بیوہ کے زندگی آباد ہوگی کسی کے بچے تعلیم حاصل کر لیں گے اللہ کرے ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنیں نبی کی صیرت کو اپنے اندر اتانے میرا نبی تو بے حیائیوں کو بے پردگیوں کو مطانے آیا تھا اس میں کھلی بے حیائیہ اور بے پردگیہ ہوتی ہے اس میں تو کھلی بے حیائیہ ہو رہی ہے عورتیں گا رہی ہے جبکہ عورتوں کی آواز کو ستر قرار دیا گیا اس کی ادانے کچھ ہو سکتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقارک زندگی پر دھالنے کی کوشش کریں محمد الرسول اللہانی پایدھے شکری定